بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مدینہ کی زیارتوں میں سے ایک زیارت آج ہم روحہ کے مقام پر موجود ہیں اس کوئے کا نام بیرے روحہ ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو اس وقت نظر آرہا ہے اور اس علاقے کا نام روحہ ہے یہ مدینہ سے بدر جاتے ہوئے اس کے راستے میں موجود ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ستر انبیاء کرام نے پانی پیا ہے اور اسی کے آگے ایک مقام ہے وہاں پر ابھی مسجد ایک تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر نماز بھی ادا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے لئے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور پورے نشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کوئے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور نہ صرف پانی پیا ملکے وضو کیا اور نماز بھی ادا کیا جی اس کی تاریخ اس حساب سے چودہ سو سال نہیں ملکے ہزاروں سال پڑا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کتنے انبیاء نے پانی پیا ہے کچھ علماء سے یہ ضرور سنا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے جب دنیا میں ان کا وقوع وہ آئیں گے یہ دیکھیں اس کوئے کے اندر بھی موٹر لگائی گئی ہے بالکل شفاق میں کی طرح جیسے میں نے آپ کو میری ویڈیو میں تھا پچھلی ویڈیو میں میرے تھا اور یہ دیکھیں یہاں بھی ٹیپس لگے ہیں نلکے لگے ہیں یہاں سے پانی وقت ملکدار میں نکلتا ہے یہاں سے لوگ پانی پیتے بھی ہیں یہ ساف پانیاں اور وضو بھی کرتے ہیں نماز کے لئے کیونکہ یہاں نفل پڑھنا یا نماز پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے میری اگلی ویڈیو میں یا آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی وہ جگہ بھی دکھاؤں گی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی یا انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نماز پڑھی کیونکہ ابھی وہ تعمیر ہو رہی ہے زیر تعمیر ہے یہ اس دیوار چار دیواری کر دی گئی ہے پہلے یہاں پر چار دیواری نہیں تھی اور یہ دیکھیں چار دیواری طرف پہاڑ ہے اور اس کے درمین تھوڑی سی چار دیواری کی ہوئی ہے اس وقت اور یہاں پر یہ پانی موجود کواں موجود ہے اور یہاں اسے لوگ صرف پانی بھر کے بھی لے جاتے ہیں اور پیتے بھی ہیں اور وضوح کے لئے بھی وضوح کر کے نماز بھی دا کرتے ہیں جو کہ اسی دیوار کے پیچھے مسجد تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر ہے جو کہ ابھی نماز